بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کوئی سلمان ٹی وی ناظرین اکرام آج آپ کو دو تین اہم معاملات پہ آگاہی دینی ہے کہ سب سے پہلے آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ اور اس کے بعد پنجاب میں مریم نواز کو بطور وزیراعلا لانا اور اسی طرح امران خان کا اسلام آباد کے لیے دھرنا اور اس سے پہلے کسانوں کا جو دھرنا ہے اس کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلے ناظرین اکرام آپ اس حد تک تو باخبر ہوں گے سیاست جانے والے لوگ ہم اس کو اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ماہ نومبر میں ایک اہم تبدیلی ہونے والی ہے جس کی وجہ سے پچھلے چھے ماہ سے ایک سیاسی حیجان پیدا ہوا ہوا ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ تقری ان کے وجہ سے ہو اور ان کے دسخطوں سے ہو یہ سیاسی بھونچال جو آیا ہوا ہے اس کا اب آخری وقت آ چکے ہے چونکہ آرمی چیف امریکہ کی یادرہ کے لیے چھے دن کے لیے جا چکے ہیں اور وہ وہاں پہ مختلف وہاں کے وزارت خارجہ ہے اور جتنے بھی اہم لوگ ہیں آہ امریکی آہ حکام ان سے واتچیت ہوگی ان سے واملات ہوں گے ان سے کئی چیزیں ڈسکس کرنے والی ہوگی یقیناً یہ آخری ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور آہ دوسرا یہ کہ وہ اپنی ایکسنشن بھی لے سکتے ہیں اور کسی نئے نام کی منظوری بھی وہ وہاں سے لیں گے اور ہمارے مستقبل کا جو سیاسی اس وقت بڑی عجیب صورتحال ہے اس کا فیصلہ اسی مہینے اگلے دس پندرہ دن میں وہ نقش اور جو وہاں سے ایک پالیسی لے کے آئیں گے وہ یقیناً ہمارے سامنے آتی جائے گی اور ہمارے لوگوں کو اس کا اندازہ ہوتا جائے گا کہ اب اگلے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ اور اس کی جو دیگر اتحادی جماعتیں حکومت میں وہ بھی امریکہ کے دورہ پر نظر جمعے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور ان کو یہ خطرہ درپیش ہے کہ اگر آرمی چیف یہی رہتے ہیں تو پھر ان کے حالات کیا ہوں گے اور اگر وہ اپنا آرمی چیف بناتے ہیں چونکہ فیصلہ تو بہرحال ادھر سے آنا ہے تو ان کو ایک پریشانی ہے اور یہ پریشانی اس سے بھی زیادہ ہے کہ امران خان کی جو عالی قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کا انہوں نے امران خان نے بھی کہا ہے کہ میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں اور سچ میں بتانا نہیں چاہتا تو اس پہ بھی وہ پریشان ہے کہ کیا آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ چھوارہے ہیں اور اس میں کافی لوگ ملاقات میں شامل ہیں وہ جو مویجنہ طور پر ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں وہ خود بھی مطمئن ہے چونکہ انہوں نے بھی ایک جو اپنی کال دی ہوئی ہے وہ بھی اسی مہینے اسلام بات جانے کی کال دی ہوئی ہے کہ کیا وہ کال جو ہے وہ کہیں آلہ قیادت کی مشاورت سے تو نہیں ہو رہی مسلم لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں آہ وہ اس پہ بھی غور و خوز کر رہی ہیں کہ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ ہو جائے امریکہ کو اپنے مفادات عزیز ہے یقینا ناظرین کرام وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آہ کو آہ چائنہ سے دور رکھ رہے ہیں اور پھر روس کی جو اس وقت آہ حالات ہیں وہ جو اپنے اردگرد کے لوگوں کو بڑے مفادات دے رہا ہے جیسے کہ امریکہ نے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ روس سے دور رہے سی پیک کو ختم کرنا اور آہ یوکرین اور روس کا جو اس وقت لڑائی اور جنگ جاری ہے وہ بہت ہولہ ہوتی جا رہی ہے افغانستان کے حالات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہے اور وہ وہاں بھی اپنی مرضی آہ کی حکومت چاہتا ہے اور اپنے مرضی کے معاملات کو دیکھنا چاہتا ہے ناظرین کرام دیکھا ہوگا کہ کسانوں کا دھرنا اسلام آباد میں چار پانچ روز سے جاری ہے اور وہ اسلام آباد کے اندر ہی داخل ہے کیا کسانوں کی یہ جو تحریک ہے یہ عمران خان کی سیاسی حکومت عملی تو نہیں ہے اس پہ بھی غور و فکر ہو رہا ہے اور مسلم لیگی اور پیپلز پارٹی کے لوگ اس پہ بھی آہ سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کر کے ان کو جلدی جلدی یہاں سے اسلام آباد سے نکال دیا جائے تاکہ اگر وہ متوقع دھرنا اور لانگوارش آ جاتا ہے تو اس کو ان کے ساتھ نمیڑنا تو آسان ہو جائے گا اور یہ جو ہے کسانوں کے ساتھ مار پیٹ اس کا عالمی سطح میں بھی ایک ایسا اثر ہوگا جو کسی بھی شکل میں عالمی سطح پر اس کو قبول لیں کیا جائے گا تو ان کی کوشش ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہی کسانوں کو بھی وہاں سے اسلام آباد سے نکال دیا گیا ہو یا پھر ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہو اس حکمت عملی کو دونوں سمجھ رہے ہیں یعنی مسلم لیگی قیادت اور اتحادی جماعتیں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ساری کسانوں کی تحریک جو ہے اس کے درپردہ عمران خان کے حکمت عملی ہو مسلم لیگ اور اتحادی جماعتوں نے اپنے تمام قوانین بدل لیے اس میں تمام لوگوں کو جتنے فوائد حاصل کرنے تھے وہ بھی کر لیے اور مریم بھی بری ہو گئی اور دار صاحب بھی خصوصی تیارے پہ جیسے وزیراعظم کے تیارے پہ گئے تھے اسی طرح وہ واپس بھی آ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود تو ان کو یہ خوف ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں ہاتھ نہ ہو جائے اور اس ہاتھ کو وہ بڑی اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے بہرحال ان کی توجہ اس پہ ہے اگر ہم دیکھیں تو ابوری حکومت کے لیے بھی نام اور انٹریو وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور ان کے انٹریو بھی لے لیے گئے ہیں اور کئی لوگوں کا نام بھی آیا ہے سامنے کہ ان لوگوں کو ابوری وزیراعظم کے طور پہ جو شاید ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنے یا جو بھی حالات ہوں وہ اس پہ دونوں طرف سے جو اقتدار والے ہیں ہمارے مقدر طاقتیں ہیں وہ ایک وقت میں ایک چیز نہیں بناتی ایک منصوبہ نہیں بناتی بلکہ وہ مختلف منصوبوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ناکام ہو جائے نہیں یہ ناکام ہو جائے تو ہمیں پھر کیا کر رہے ہیں تو وہ اس سے سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یعنی عمران خواہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات ہو گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے سارے معاملات بھی حل کر لی ہے لیکن کوئی بھی اندر سے مطمئن نہیں ہے پنجاب میں تبدیلی کے لیے کوشش ہو رہی ہیں کہ عمران خواہ کا اگر یہ لانگ مارچ آئے اور دھرنا ہو تو پنجاب میں ان کو مکمل سپورٹ میں مل سکے اگر پنجاب سے سپورٹ ملی خیبر پختونہ سے سپورٹ ملی تو یقیناً ان کے لیے تو پھر اسلام آباد جو پچیس کلو بیٹر کا ایریا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا وہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گے اور اگر وہ چاہیں تو موٹروے کو بھی بند کر دیں جی ٹی روڈ کو بھی بند کر دیں تو اسلام آباد تو محسور ہو کے وہ لوگ جو اتدار والے ہیں وہ محسور ہو کے رہ جائیں گے انہیں یہ خطرہ درپیش ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کسان بھی ان کے ساتھ ہوں اور پھر پنجاب میں وہ اپنی طاقت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت بن جائے اگر پنجاب میں ان کی حکومت بنتی ہے تو یقیناً وزیر اللہ کے لیے مریم نواز کا نام اس وقت چل رہا ہے میں آخر میں آپ کو پھر اگاہ کرتا چلوں کہ ہمارے ملک کی جو مقتدر قوتیں ہیں خاص طور پر آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ جنرل حمید گل نے ایک بات کہی تھی آپ نے سب نے سنی ہوگی انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کا جو فیصلہ ہے وہ امریکہ سے ہوتا ہے اور وہی جو بھی نام آہ فائنل کرتے ہیں وہ آرمی چیف بن جاتا ہے چونکہ جنرل حمید گل بھی سینئر موس تھے لیکن انہیں آرمی چیف نہیں لگایا گیا تھا اور اس کو اس سارے حالات کو ہمارے چائنہ کے دوست اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں روشیاں والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا اگلے چند دنوں میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اگر امریکہ اپنے حالات پاکستان کے نزدیک کے چائنہ اور روس کو پلوزلی دیکھتا ہے تو اسی طرح یہ لوگ یہ طاقتیں جو ہمارے اردگرد بیٹھی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کھیل کھلا جا رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہونے والا ہے تو ناظرین آج کی آہ یہی بات تھی کہ آپ کو یہی بتانا تھا کہ آہ اگلے چار پانچ دنوں میں جب وہ واپس آ جائیں گے تو ہمیں یہ سارا کچھ پتہ چل لیا کہ ہماری سیاست اگلے دنوں میں کیا ہوگی کیا یہ رہیں گے یا اوری شٹ اپ کے ذریعے اگلے الیکشن کا انتظار کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اجازت سے پہلے آپ سے پھر درخواست ہے کہ اپنی چینل کو اس انوان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آہ سیاسی اور ڈیگر معلومات جو وقتاً فقطاً آپ کے پاس آپ کی خدمت پیوش کرتا ہوں آپ کے پاس پہنچی رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ